بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ان لیکچر نمبر تھرٹی فائیو آف پی ایم سی نیشنل امڈی کے ٹوینٹی ٹوینٹی ون بیالو جی پرپریشن سیریز کے سلسلے کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج کے لیکچر میں بھی ہم لائف پروسیسز ان اینیملز کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور ٹاپک کو کور کریں گے آج کے لیکچر میں ہم ایمیون سسٹم کے بارے میں کور کرنے لگے ہیں اس سال کا جو نیشنل امڈی کے ٹوینٹی ٹوینٹی ون کا سلیبس کانٹنٹ ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یونٹ دیا ہے یونٹ ٹمبر نائن that is لائف پروسیسز ان اینیملز ان پلانٹس تو اسی کے اندر آپ دیکھئے کہ یہ ایک اس کے لرننگ اوبجیکٹیوز میں ایک اوبجیکٹیو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے define and discuss the functions and importance of the main components of the immune system یعنی یہاں پر بہت زیادہ اس کو elaborate نہیں کیا کہ اس میں کیا کچھ کور کرنا ہے اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو فیڈل بورڈ کی بک ہے اس کے اندر ایمیونٹی کے پر پورا ایک چپٹر موجود ہے لیکن پنجاب کی بک میں یاسند کی بک کے اندر transport کے چپٹر میں ایمیونٹی کا صرف ایک ٹاپک موجود ہے اسی طرح سے KPK کی بک میں بھی ایمیونٹی کے پر پورا ایک چپٹر ہے اور A-levels والے بھی ایمیونٹی پر پورا ایک چپٹر پڑھ کر آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو یہاں پر main components of immune system discuss کرنے کو کہا گیا ہے تو یہ دراصل third line of defenses جس کو ہمیں thoroughly cover کرنا ہے اس کے علاوہ to some extent ہم first and second line of defenses کو بھی cover کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پی ایم سی کے ان contents کو cover کرنے کے لیے آج کے اس lecture میں جو ہمارے learning objectives ہوں گے وہ کس طرح سے ہیں تو آج کے lecture کے end تک ہم نے جن چیزوں کو cover کرنا اس میں آپ کو سب سے پہلے تو ایمیونٹی کا ایک introduction provide کریں گے اور ساتھ immune system کے بارے میں بتائیں گے اس کے بعد پھر concept of three line of defenses آپ کو introduce کروانی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ components of immune system جو کہ ہمارا main target ہوگا اس کو ہم نے detail کے ساتھ cover کرنا ہے اور اس میں cell mediated immune response اور اس کے علاوہ humoral یا antibody mediated immune response ان دونوں کے اندر آپ دیکھے گا کہ جو major components immune system کے وہ involve ہوں گے تو ان چیزوں کو ہم نے یہاں پر ابھی cover کرنا ہے اس کے علاوہ آخر میں آپ کو types of immunity بھی explain کیا جائے گا کہ immunity کی کون کونسی different types ہیں وہ بھی ہم اس lecture میں انشاءاللہ cover کرتے ہیں تو lecture کے اختتام تک آپ ان تمام objectives کو achieve کرنے کی قابل ہو جائیں گے آئیے lecture کا بقاعدہ غاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہاں پر کچھ علم ہونا چاہیے کہ immunity کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کچھ بنیادی terms ہیں جو ہمارے discussion میں بار بار use ہو رہی ہوتی ہیں ان کا بنیادی concept آپ ضرور یاد رکھیں ان کے اوپر بھی mcqs پوچھے جاتے ہیں جیسے اس میں آپ دیکھیں کہ antigen کا ذکر بار بار ملے گا antigen یہ دو words کا combination ہے anti سے مرادے antibody اور جبکہ یہاں پر gen سے مرادے generating تو اس کو کہتے ہیں antibody generating substance تو یہ antibody generating substance کوئی ایسا substance ہوتا ہے جو foreign particles کی surface کے اوپر موجود ہوتا ہے اور جب وہ foreign particles ہمارے body کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو ہمارا body کا immune system ان antigens کی مدد سے ان کو recognize کر لیتا ہے تو ہمارے immune system میں antibody produce کرنے کی صلاحیت ہوتی ہیں یعنی ان antigens کے response میں ہمارے immune system کے کچھ components antibodies بنانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ defensive proteins ہیں تو اسی وجہ سے یہ antigen کو antibody generating substance کے طور پر جانا جاتا ہے یا اس کو آپ simply کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی particle جو body کے باہر سے ہمارے body کے اندر داخل ہوا ہے اور ہمارے body کے immune system اس کو recognize کر لیتا ہے تو وہ ہمارے لیے antigen ہیں اسی طرح سے antigens ہماری اپنی cell surface کی membrane پر بھی موجود ہوتے ہیں ہم نے cell structure and function والے chapter کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہماری membrane کے اوپر بھی کچھ glycoproteins and sometimes glycoliple type کے molecule cell surface کے اوپر membrane ہوتے ہیں جو cell surface markers کا role play کر رہے ہوتے ہیں so those cell surface markers can also be called as antigen اب وہ جو cell surface markers ہیں وہ ہمارے اپنی body کے لیے antigens نہیں ہوں گے کیونکہ ہماری اپنی body تو ان کو اپنی body کا cell ہی identify کر رہی ہے لیکن کسی دوسرے شخص کے body کے اندر وہ cells جاتے ہیں تو ان antigens کی بنیاد پر دوسرے organism کا دوسرے individual کا immune system ان کو recognize کر کے ان کے against antibody produce کر سکتا ہے تو اس طرح سے ان molecules کو جو cell surface markers کے طور پر ایک کر رہے ہیں ان کو بھی عام طور پر antigen ہی کہا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو antigen کا یہ آپ نے concept یاد دکھنے کسی mcq میں آپ سے یہ antigen کے مطالق بات پوچھے جا سکتی ہے کہ antigen actually ہے کیا پھر اسی طرح سے antibody ہمارے discussion میں یہ word بھی بار بار آئے گا antibody basically ایک immunoglobulin قسم کی protein ہے immunoglobulin اور یہ immunoglobulin type کی protein دراصل b lymphocyte produce کرتے ہیں this immunoglobulin protein is actually produced by the b lymphocyte and this immunoglobulin protein actually specific to a particular kind of antigen یعنی کوئی بھی foreign particle جب ہمارے body میں آتا ہے تو اس کے پاس جس قسم کا antigen present ہوتا اس کے بالکل compatible ایک antibody ہمارے body سے produce ہوگی اور وہ اس کے ساتھ interact کرے گی اور اس interaction کے نتیجے میں یہ antibody اس antigen کو neutralize کر دے گی اس کے علاوہ بھی antibody کے اور mode of actions ہوتے ہیں ابھی ہم آگے اسی lecture کے اندر antibody کا detail mechanism دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ antibody کے بارے میں یاد دکھنا ہے کہ antibody رول پھر دیکھیں immune response جب بھی foreign particle ہمارے body میں آتا ہے جیسے کوئی coronavirus آگیا کوئی HIV آگیا یا اس طرح سے کوئی بھی foreign organism جو ہمیں attack کرتا ہے تو اس کے response میں ہمارے body کے immune system نے جو بھی action carry out کر نا ہوتا ہے that action is called immune response action of the body cells or their products in response to any antigen is called immune response اور ابھی آپ آگے چل کر دیکھیں گا کہ دو مختلف طرح immune responses arise ہوتے ہیں ایک cell mediated immune response اور دوسرا humoral antibody mediated immune response یہ دو major kinds ہیں جو typically immune system provide کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے body میں جیسے skin foreign particles کو روک رہی ہے تو یہ بھی ایک قسم immune response ہے یا پھر اس کے علاوہ جو ہمارے phagocytic cell ہمارے body کے اندر foreign particles کو phagocytos کر رہے تو ان کا action یہ بھی immune response کہلائے گا اچھا پھر دیکھئیے term immunity جس کے بارے میں ہم اس پورے chapter کے term covers all of the falling تو ایسی صورت میں آپ نے immunity کو پک کر نا ہے یعنی antigen antibody immune responses all of them are included in the immunity immunity کا یہ part ہے یعنی immunity basically کیا ہے immunity is the body's ability to combat with different types of microorganisms and the toxic materials by producing specialized proteins or by mobilizing the phagocytic cells is called the immunity تو یہ immunity immune response بھی اس کا part ہے antibodies بھی اس کا part ہیں antigen بھی اس کا part ہے جب ki immunology immunology یہ ان تمام terms کو cover کرتی ہے جیسے ابھی ہم نے یہاں پر ذکر کیا کہ آپ سے پوچھا جائے چار options ہیں آپ کے پاس antigen antibody immune response اور immunity opt کرنا باقی تمام کو یہ cover کرتی ہے لیکن اگر 7 option کے اندر immunology بھی given ہو تو آپ immunology کو prefer کریں گے because immunology is the branch of biology that deals with all these aspects even immunity is also the part of the immunology اور پھر اسی طرح immune response antibody اور antigen سب کا تعلق اسی field کے ساتھ ہیں تو یہ آپ کو terms بلکل clear ہونے چاہیں گے ان کے اوپر اکثر MCQs بنتے ہوتے ہیں ان پہ آپ concentrate کیجئے تو بچھو آج کے اس lecture میں ہم یہ immunity کے concept کو مزید آگے strengthen کریں گے اور اس سے relevant جو مزید MCQs ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں سب سے پہلے تو immunity کے concept کو اچھ دینا ذہن رشین کر لیجئے کہ this is the ability of the body to combat all types of microorganisms and toxic material by producing specialized protein اس میں دیکھو ہمارے immunity کے ذریعے یا تو specialized proteins body produce کرے گی اس طرح سے combat کیا جاتا ہے microorganism یا toxic material کے against یا پھر اس میں کچھ special cells ہیں body کے phagocytic cell ان کو mobilize کیا جاتا ہے اور ان کو حرکت میں لا کر ان microorganism کو جو ہمارے body کے اوپر attack کر رہے تو ان کو remove کیا جاتا ہے body سے تو اس immunity کو ممکن بنانے کے لیے ہمارے پاس multiple defense system موجود ہے اس کو ہم کہیں گے three line of defenses تو یہ جو multiple defense system ہے یہ دراصل three line of defenses پر مشتمل ہے ان three line of defenses میں پہلی line of defense external barriers یا skins پر مشتمل ہیں دوسرا non specific internal response اور تیسرا اس میں immune system ہے ان چیزوں کے concept کو یہاں پر ہم اس diagram کے اندر cover کرتے ہیں دیکھئے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ یہ organism کے body ہے life اور اس body کے اوپر آپ دیکھئے کہ outer environment سے بہت سارے foreign invaders attack کر رہے ہیں تو اس میں کوئی viruses بھی ہو سکتے ہیں bacteria بھی ہو سکتے ہیں فنجائے بھی ہو سکتے ہیں so different type of microorganisms یا پھر particle سے body کو protect کرنے کے لئے جو multiple defense systems میں سب سے پہلے آپ کو first line of defense ملے گی first line of defense actually non specific defense ہوتا ہے first line of defense میں کیا چیز include ہو جاتی ہے first line of defense consist of skin and mucous membranes of the digestive and the respiratory tract یہ جو first and second line of defense سے ہمیں یہاں پر بہت detail سے cover نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر بس briefly اس کا concept لینا ہے اصل ہمارا جو target ہے اس chapter کے اندر وہ third line of defense کو cover کرنا ہے کیونکہ PMC نے main components of immune system کے بارے میں کہا گیا اور main components of immune system third line of defense پر مشتمل ہیں تو لہذا ہم یہاں پر یہ first and second line of defense کو briefly cover کریں گے آپ دیکھیں کہ first line of defense کون کون components of مشتمل یہ ضرور آپ ہمارے body کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور پھر یہاں سے digestive epithelium سے ان microbes کے invasion کا خطرہ ہوتا ہے وہ اندر داخل ہو سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے جو respiratory tract ہے تو respiratory tract بھی ہم inhale کرتے اس کے ساتھ بہت سارے foreign particles بھی ہمارے body کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے respiratory epithelium سے body کے inner environment کے اندر invade کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ mucous membranes یعنی جو epithelium ہیں اور respiratory epithelium یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سکن تو آپ نے دیکھا کہ یہ چیزیں ان کو کہا جاتا کیوں کہا گیا ہے نون سپیسفک اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ سکن یا respiratory epithelium یہ کسی particular microorganism کی entry کو block کرنے کے لئے responsible نہیں ہیں یہ external barriers all type of microorganism کو body کے اندر داخل ہونے سے روکیں گے اس وجہ سے ان کو non specific defense کہا جا رہا ہے non specific کیوں کہا جا اس بات کو سمجھ سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ external barrier کسی particular microorganism کسی particular foreign particle کے entry کو block کرنے کے لئے responsible نہیں ہے چونکہ یہ overall different kind کے organisms کی entry کو block کرتے ہیں اس وجہ سے یہ non specific defense ہے اور اس non specific defense میں کچھ chemical measures بھی شامل ہیں اور کچھ mechanical یعنی خود یہ external barrier mechanical measure ہے کہ کسی چیز کو اندھر داخل ہونے سے روکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ان digestive epithelium اور respiratory epithelium سے کچھ chemicals بھی secret ہو جاتے ہیں اور ہماری skin بھی کچھ chemicals secret کرتی ہے تو اس طرح سے جو chemicals کا release ہو رہا ہے وہ موجود ہوتی ہیں یا پھر ہمارے digestive gland سے جو digestive juices secret ہو رہے ہیں وہ antiseptic in nature ہوتے ہیں اور اسی طرح سے respiratory epithelium وہاں سے مucos secret ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے microorganisms وہاں پر ڈھیر ہو جاتے ہیں تو یہ آپ نے یاد دکھنے کہ اس کے اندر کچھ chemical aspects بھی شامل ہیں کچھ mechanical aspects بھی شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ first line of defense میں reflexes کو include کیا جاتے ہیں مثال کے طور پر جب آپ کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ چیز کھاتے کھاتے آپ کے respiratory track میں جانے لگے اور وہ کوئی irritant کے طور پر جب act کرتی respiratory track میں تو ایک دم سے آپ کو یا تو چھینک آ جاتی ہے یا خانس شروع ہو جاتی ہے تو یہ چھینک نہ یا خانس نہ یہ دراصل reflexes ہیں اور ان reflexes کے ذریعے بھی foreign particle کی entry کو block کیا جا رہا ہوتے ہیں بہت زیادہ detail اس کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ یہ تو آپ first line of defense کے مطالق اتنی سی بات یاد رکھ لیجئے اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں جو second line of defense ہے کیونکہ دیکھو جو first line of defense ہے وہ کبھی کبھار وہ فیل ہو جاتی ہے کہ مثال کے طور پر skin میں کسی قسم کا رچر ہوا ہے اور وہاں سے کوئی foreign body enter ہو گئی ہمارے inner environment میں یا پھر ہمارے respiratory epithelium میں اگر کسی قسم کا damage آئے تو ایسی صورت میں ائر میں موجود کوئی particle اندھر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے جیسی کہ آپ دیکھتے ہیں یہ کرونا وائرس ہے یا اس طرح کے اور بھی infectious agent ہے اور بالکل اسی طرح جو digestive epithelium میں ایسا chance ہے تو اگر یہ first line defense fail ہو جائے تو ایسی صورت میں second line defense کا role شروع ہوتا ہے یاد رکھو کہ سب سے پہلے کسی foreign particle کی entry کو block کرنے میں کون line defense involve اگر آپ سے یہ mcq پوچھا جائے تو آپ کے ساتھ ہی third line defense بھی حرکت میں آجاتی ہے یعنی second اور third کے مطالق آپ یہ یاد رکھو کہ یہ دونوں line defenses simultaneously work کرتی ہیں but first line of defense یہ ہمیشہ number one پہ رہے گی اچھا اب دیکھو second line of defense اس کو non specific defense کہا گیا اس میں جو different components include ہوتے وہ components کیا ہیں ان components میں دیکھئے second line of defense میں جیسے کچھ phagocytic cells اس کے اندر included ہیں ان phagocytic cells میں جیسے مثال کے طور پر آپ نے monocyte جو کہ macrophages کے طور پر کر رہے ہوتے monocyte also known as macrophages تو یہ macrophages اس کا part ہے macrophages یہ phagocytic activity perform کرتے ہیں اور جب دوسرے اس میں neutrophils ہیں یہ دونوں phagocytic cells ہیں neutrophils اور macrophages ان دونوں میں اپنے ایک difference یا دکھنا ہے کہ دونوں phagocytic connection ہیں neutrophils بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں اور یہ بہت sensitive ہوتے ہیں they can perform only one phagocytic activity and then they are destroyed اور ان کا dead mass ہوتا ہے na site of infection پر accumulate ہونا شروع ہو جاتا ہے in the form of pus تو آپ سے پوچھا جائے پس اندر major component کون سا ہے تو پس جو white fluid کسی بھی infectious site پر develop ہو جاتا ہے دوسری طرف یہ monocytes ہیں یہ macrophage بن جاتے ہیں بڑے size کے cells بن جاتے ہیں اور یہ بھی phagocytic activity perform کرتے ہیں اور یہ زیادہ phagocytic activity perform کرنے کے لئے capable ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ phagocytic cells کے علاوہ یہاں پر natural killer cells بھی شامل ہیں natural killer cells کے بارے میں یہ یاد رکھ کی ایک قسم ہوتی ہے ان کو cytotoxic t cells بھی کہا جاتا ہے cytotoxic t cells تو یہ cytotoxic t cells basically lymphocyte کی قسم ہے lymphocyte جو lymphocyte ابھی ہم third line of defense میں پڑھیں گے یہ اس کا part ہے basically لیکن یہ second line of defense میں بھی involve ہوتے ہیں as natural killer cells یعنی overall different kind کے organisms کو kill کرنے میں ان کی بھی involvement ہے otherwise یہ third line of defense کا component ہے تو اس حوالے سے خاص طور پر یاد رکھئے اگر کسی MCQ میں پوچھا جائے which of the following component is included in both third and second line of defense تو natural killer cells آپ نے یاد اکھنا ہے اب ہم اس کو آگے جب third line of defense cover کرتے ہیں وہاں پر آپ کو میں اس کے مطالق detail کے ساتھ بھی بتاؤں گا اس کے لاوہ خوش میں second line of defense کے اندر inflammatory response ہے یعنی کسی جگہ پر جب infection ہو جاتا ہے تو وہاں blood vases dilate کر جاتی ہیں اور اس جگہ پر ایک swelling سی appear ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں inflammatory response تو یہ بھی دراصل ایک defense کا mechanism ہے کیونکہ جب blood vases اس جگہ کی dilate کریں گی تو ایسی صورت میں blood کا flow وہاں پر بڑھ جائے گا وہاں پر جو different type blood cells ہیں وہ جلدی پہنچ سکیں گے اور وہاں پر تھوڑا سا temperature بھی high ہو جائے گا اور temperature high ہونے سے جو third liner defense کے components میں وہ زیادہ efficiently work شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح سے inflammatory response بھی defense component ہے پھر اسی طرح سے temperature response جب کبھی infection کا سامنا کرنا پڑتے تو بخار ہو جاتا ہے تو بخار کا مقصد بھی دراصل یہ ہے کہ دراصل ہمارا جو third liner defense ہے وہ تھوڑے higher body temperature پہ زیادہ efficiently work کرتا ہے اس وجہ سے temperature raise ہو جاتا ہے اگرچہ جو foreign invaders ہوتے ہیں especially bacteria وہ بھی کچھ ایسے substances release کرتے ہیں جن سے temperature raise کر جاتا ہے اصل میں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ slightly higher temperature کے اوپر زیادہ تیزی سے grow کرتے ہیں کیونکہ slightly higher temperature پہ normal physiological system stop ہو جاتے تو اس وجہ سے bacteria کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن اللہ تعالی نے ہمارے immune system کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ immune system higher temperature پہ زیادہ efficiency work کرتا ہے لہذا immune system temperature کو مزید raise کر دیتا تاکہ ان foreign invaders کو kill کیا جا سکے تو اس طرح سے یہ temperature response بھی second line of complement proteins ان کا detail mode of action آپ کو cover کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر چھے books کے اندر یہ given ہے جیسے آپ کو فیڈل board یا KP کی بھو میں مل جائے گا لیکن اس کو detail میں cover کرنے کی ضرورت نہیں بس جب activate ہو جاتی ہیں تو یہ دراصل third line of defense کو complement کرتی یعنی اس کے action کو boost up کرتی ہیں تو اس وجہ سے ان کو complement proteins کہا گئے تو اپنے second line of defense میں بہت detail cover نہیں کرنی بس آپ یہ جو میں نے موٹی موٹی باتیں بتائیں یہ جو components آپ بتائیں یہ کم اس کم آپ کو یاد ہوں تو انشاءاللہ یہاں سے جو سوالات ابریں گے وہ easily آپ کر سکیں گے اس کے فیلیر 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 بعد پھر second line of defense ایکٹیویٹ ہوئی اور second line of defense نے third کو بھی ساتھ اپنے شامل کر لیا تو third line of defense کیا ہے اب اس aspect کو ہم detail کے ساتھ دیکھنا ہے ٹھیک کیا جائیں گے جو particular kind کا microorganism یا کوئی foreign agent ہمارے body میں داخل ہوا ہے اس کو recognize کیا جائے گا کہ وہ کس قسم کا agent ہے یعنی وہ پولیو وائرس ہے وہ میزلز کا وائرس ہے یا پھر وہ ڈیفتیریا کا بیکٹیریا میں یا پھر ٹی بی کا بیکٹیریا میں اس طرح سے اس کو identify کیا جائے گا اور identify کرنے کے لئے اس کے لئے جو بھی special measures ہیں ان کو adopt کر کے ان کو ultimately ختم کیا جائے گا body سے تو اس طرح سے یہ specific defense کہلاتا ہے پہلی دونوں جو defenses تھے اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے کیوں non specific تھے کیونکہ وہ overall different organisms کے against work کر رہے تھے یہ ہماری acquired immunity بھی یہ بات بھی ذہن میں رہے اس سے پہلے والی جو دونوں line of defenses تھے یہ دراصل ہماری innate immunity تھی innate immunity کا مطلب ہے کہ innate already built in ہے innate یا inborn immunity بھی کھا جاتا inborn immunity تو یہ دونوں inborn immunity کا components کہلاتے ہیں لیکن اب آپ دیکھیں جو third line of defense ہے this is referred to as acquired immunity یا اس کو adoptive immunity بھی کہا جاتا ہے اس کے quid immunity ہے acquired kis sense میں ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ actually this part of immunity is developed when infection occur in the body جب infection کا onset ہو گا تو تب یہ immunity establish ہو گی otherwise پہلے سے یہ immunity establish نہیں ہوتی یہ dormant ہوتی ہے but these immunological components are already present in activated state میں موجود تھے اور اس وجہ سے ان کو innate in born immunity کا لیکن یہ depending upon the situation ان میں سے جس قسم کے exposure کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے according یہ immunity develop ہوتی رہے گی مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو ساری عمر کرونا کے سامنے expose کوئی نہیں ہوا تو اس کے لیے کرونا اس کے باڈی کے لیے کوئی نہیں ہوگی لیکن جو لوگ کرونا کے سامنے بار بار expose ہو رہے ہیں تو ان کے اندر یہ acquired immunity develop ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ immunity ہمیشہ after the onset of the infection develop ہوتی ہے جب کہ these components of the immunity are already present before the onset of the infection ٹھیک ہے یہ بات mind میں رکھئے گا اچھا تو اب آکے بڑھتے ہم یہ جو third line of defense میں کون سے components آتے ہیں اس کو ہم نے detail کے ساتھ cover کرنا ہے یہاں سے ہمارا جو اصل topic شروع ہو رہا ہے کیونکہ PMC نے خاص طور پر آپ cover کرنے کو کہا ہے یہ part ہے یہاں سے زیادہ MCQs آنے کا chance ہے تو third line of defense جو کہ specific defense ہے یہ دراصل ہماری immune system پر مشتمل ہے اس کو آپ immune system بھی کہہ سکتے ہیں it consists of immune system اور یہ immune system دراصل دو قسم کے cells پر مشتمل ہے immune system کے دو major components ہیں ایک T lymphocyte یا simply called as T cells اور دوسرے B lymphocyte یا simply called as B cell بعض اوقات یہ why T lymphocytes are called T so T stands for Thymus Thymus کے لئے یہ word use کیا جاتا ہے T for thymus اور thymus کیا ہے thymus یہ ایک lymph node ہے this is basically a lymph node and this lymph node is situated in the chest region یہ chest region میں موجود ہے تو ان cells T lymphocytes کیوں کہا گیا because these cells were first time discovered in the thymus is ka یہ مطلب نہیں کہ T lymphocytes are only found in the thymus gland T lymphocytes are also found in other lymph nodes and other body parts but actually first time T lymphocytes were discovered in the thymus gland therefore the T lymphocytes are named as T lymphocytes it stands for thymus بلکل اسی طرح سے B lymphocytes ان کے چیزیں برسہ اور فیبریشی اس در سل یہ ایک lymph node ہے جو buds کے اندر پائے جاتا ہیں this lymph node is found in birds this is actually a kind of lymph node جو کہ صرف birds کے اندر پائے جاتا ہیں تو پہلی بار چونکہ یہ B lymphocytes یہ برس فیبریشی میں discover برس کے اندر یہ discover ہوئے تھے اس وجہ سے ان کا نام B lymphocytes رکھ دیا گیا لیکن یہ ظاہر ہے کہ برس کے ساتھ ماملز کی باری میں بھی موجود ہیں اگرچہ ہمارے باری برس فیبریشی نہیں ہیں لیکن یہ B lymphocytes ضرور موجود ہوتے ہیں تو B lymphocytes اس کے حوالے سے اکثر confusion پائی جاتی ہے بعض بچے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ B lymphocytes اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ bone marrow میں پڑیوز ہو رہے ہیں اور bone marrow میں ان کی maturation ہو رہی ہے تو bone marrow سے B کو bone marrow سے relate کرتے ہیں یہ بات غلط ہے بی یہاں پر بی lymphocytes میں ہم یوز کر رہے ہیں this is not for bone marrow یہ بات درست ہے کہ bone marrow میں produce ہو رہے ہیں bone marrow میں ان کی maturation ہوتی بات چانس ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ دو قسم کے lymph nodes lymph cells جن میں سے ایک کو T lymph cells اور دوسرے کو B lymph cells کہا جاتا ہیں اور ان دونوں کے origin اور maturation کے بارے میں اکثر سوال اگرتا ہوتا ہے کہ یہ دونوں کہاں سے originate ہوتے ہیں ہمارے body کے اندر خاص طور پر human کے point of view سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ان کا origin کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی maturation کہاں پر ہوتی ہے تو یاد رکھو بچو یہ اس سوال میں اکثر mistake ہوتی ہے اور بچوں کو یہ concept clear نہیں ہے آپ اچھی طرح سے اس بات کو ذہن رشین کر لی جئے کہ both b and t lymphocytes are originated in the bone marrow both of them are actually produced in the bone marrow اور یہ کب produce ہوتے ہیں before birth both یہ دونوں کے دونوں both of them produced in bone marrow اور bone marrow کے اندر یہ پروڈیوس ہونے کے بعد bone marrow میں اور کون سے والا bone marrow bone marrow کی بھی دو types ہوتی ہیں ایک red اور دوسرا yellow bone marrow تو these are actually produced in the red bone marrow ریڈ bone marrow کے اندر produce ہوں گے اور کب produce ہوں گے before birth یہ دونوں cells اصل میں before birth produce ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے throughout the life ان کی آگے maturation ہو رہی ہوتی ہے یہ مزید produce نہیں ہو رہی تھے جتنے produce ہونے تھے before birth they have been produced in the bone marrow اور اس کے بعد bone marrow میں produce ہونے کے بعد p lymphocyte تو bone marrow سے نکل کے آگے آجاتے ہیں اور یہ thymus میں چلے جاتے ہیں لیکن b lymphocyte remain in the bone marrow یعنی maturation اگر دیکھی جائے تو maturation b lymphocyte کی maturation تو bone marrow میں ہوگی only t lymphocytes only t lymphocytes t cells are matured ان کی جو maturation ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے matured in thymus thymus کے اندر یہ mature ہوتے ہیں thymus جو ابھی میں آپ کو دہ تھا کہ thymus ایک ہماری sternum کے بلکل نیچے heart کے قریب یہ thymus gland موجود ہوتا ہے اور یہاں پر انٹی lymphocytes کی maturation ہوگی لیکن b lymphocytes یہ bone marrow میں ہی maturation ہو کر اور اس کے بعد پھر یہ disperse ہو جائیں گے to different body parts ٹھیک اچھا اب جب یہ یہ بھی جب مچور ہو جاتے ہیں تو مچور ہونے کے بعد ان کی distribution کہاں پر ہو رہی تو distribution آپ یاد رکھی ہے ان دونوں کی distribution یہ پورے blood اور lymph کے اندر ہوگی یعنی نہ صرف یہ blood کے اندر پورے میر distribute ہو جائیں گے blood کے ساتھ یہ lymph کے اندر بھی distribute ہو جائیں گے lymph میں اور اس کے ساتھ یہ lymph nodes کے اندر بھی یا جیسے یہ میکرو فیجز ہیں ان کے اندر لیور میں لنگ کے اندر یہ مختلف جگہوں پر چلے جاتے ہیں اس طرح سے یہ جتنے بھی وائٹل آرگنز ہیں ان کے بھی انٹر سیلو سپیس میں داخل ہو جاتے ہیں تو ادر باڈی آرگنز تو اس طرح سے آپ دیکھئے کہ یہ مختلف جگہوں پر آپ کو ملیں گے یعنی blood lymph اس کے ساتھ آپ tissue fluid بھی add کر لیں lymph and tissue fluid tissue fluid میں بھی یہ موجود ہوں گے tissue fluid تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ where T lymphocytes and B lymphocytes are found in the body تو یہ ان تمام جگہوں پر ملیں گے یہ نہ ہو کہ آپ صرف bone marrow یا thymus gland کو opt کریں کہ یہ باقی جگہوں پر بھی پائے جاتے ہیں bone marrow اور thymus کا کیا role تھا یہاں پر آپ کو سمجھ میں آگیا ہے کہ bone marrow is involved in the production of these two type of cells جب thymus gland is involved in the maturation of only t lymphocyte not b lymphocyte اچھا یہ ایک اور بات یہاں پر ذہن میں رہے کہ یہ جو thymus gland ہوتا ہے یہ برث سے لے برث سے لے کر یہ puberty کی age تک یہ double ہو جاتا تقریب size میں up to the age of the puberty ہمارے body کے اندر develop ہو جاتی ہیں اس age کو puberty age کہا جاتا ہے onset of the reproductive function is called puberty age تک birth سے لے puberty age تک thymus سے size double ہو جائے گا ہے double in size become double in size double in size لیکن اس کے بعد پھر یہ gradually regress کرتا جاتا ہے thymus gland after puberty it is going to be regressed یعنی یہ دوبارہ shrink ہونا شروع ہو جائے گا وہ کیوں وہ اس وجہ سے کہ جتنی tila infosite کی maturation ہونی تھی وہ up to the age of puberty ہو جاتی ہے اس کے بعد چونکہ مزیر tila infosite تو produce کوئی نہیں ہوتے جتنے tila infosite already produce ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں صرف جو already produce tila infosite ان کی division ہونی ہے اور وہ already mature tila infosite ہوتے ہیں اور وہ آگے divide کرتے جائیں گے division ان کی throughout life چلے گی یہ concept clear کر لیں یہاں پر غلطی ہونے کا chance سے دیکھو ابھی ہم آگے ذکر کریں کہ tila infosite divide کرتے ہیں اور division ان کی throughout life چلتی ہے لیکن جو particular types tila infosite کی produce ہونی تھی وہ before birth produce ہو گئی ان کی maturation up to the age of puberty complete ہو گئی after puberty there is no more maturation اس وجہ سے thai mous gland becomes non function and therefore it is regressed after puberty تو اگر آپ سے یہ reason پوچھا جائے کہ why thai mous gland is regressed after puberty تو اس میں آپ یہ reason یاد رکھئے کہ actually after puberty there is no more maturation of the t lymphosite and thai mous gland becomes non functional therefore it is regressed تو یہ mind میں concept آپ کے ہونا clear ہو گئی کہ teal lymphosite اور bil lymphosites are the major components of the immune system اور یہ جو major components immune system کے both of them are actually produced in the bone marrow before birth bone marrow میں produced ہوں گے after being produced teal lymphosites are migrated to the thai mous gland where they get maturity but bil lymphosite remain in the bone marrow اور ان کی further maturation بھی bone marrow میں ہوگی اور اس کے بعد پھر after maturation both of them are distributed throughout the body in blood lymph tissue fluid lymph north and other body organs جو major vital organs ان کے اندر یہ اس طرح سے پھیل جائیں گے تو یہ دو جو major components ہم نے immune system کے دیکھیں انہی کی activities کو اب ہم نے آگے explore کرنا ہے یہ دونوں جو components immune system کے how they perform their action اس چیز کو اصل میں immune system یا third line of defense کہ جاتے ہیں تو ان دونوں کا mode of action کو جاننے کے لیے دیکھیں یہاں پر ہم یہ add کرتے ہیں جو ان میں سے bone marrow کے اندر آپ کو دکھا ہے کہ precursor cells دونوں کے bone marrow کے اندر موجود ہیں جیسے میں نے آپ کو explain کیا bone marrow میں جو ان کے precursor cells ہوتے ہیں B lymphocyte کے T lymphocyte کے bone marrow میں B cells اور T cells کو produce کریں گے اس کے بعد یہ B cells ہیں اگر یہ activate ہو جائیں foreign molecules foreign particles کے انٹر ہونے کے بعد اگر یہ activate ہوں تو upon activation آپ دیکھ رہیں کہ B cells ہیں further دو قسم کے cells originate ہو رہے ہیں ایک memory B cells اور دوسرے plasma cells اور اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ جو T cells ہیں یہ جب mature ہو جائیں گے اور جب activate کریں تو concept کو اور clear کرنا ہے دیکھو یہ جو B lymphocyte ہیں اور T lymphocyte ان دونوں کا mode of action ہم الگ discuss کرتے ہیں اس میں آپ جتنی بھی میں cell types بتائی ہیں ان کو میں концентrate کیجئے کہ ہم پہلے بات کرتے ہیں جو T lymphocyte وہ کیسے work کر رہے ہیں T lymphocyte کا mode of ایکشن ہے اسے کیا کہا جاتے ہیں cell mediated immune response cell mediated immune response is the mode of action یا this is the immune response provided by the T lymphocyte this is mode of action of T cells اس کو T cells کا mode of action کہا جاتے ہیں یا پھر اس کو immune response provided by activate ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس کی activation کی بات کرتے اس کے بعد پھر آپ کو فردر آگے چیزیں بتاتے ہیں آپ ترتیب سے چلیئے اس کو سمجھ نے کی کوشش کریں کہ یہ جو B اور T lymphocyte ہیں یہ کیسے work کریں تو اس میں سب سے پہلے ہم T lymphocyte کی working کو explain کرنے لگ ہوتا کچھ اس طرح سے جیسے ابھی میں نے بتایا تھا کہ first line of defense کی failure کے نتیجے میں جب first line fail ہو جائے تو ایسی صورت میں second line of defense حرکت میں آتی ہے اور second line of defense کے ساتھ ہی third line of defense بھی حرکت میں آجائے گی ٹھیک یہ میں نے ابھی آپ کو point بتایا تو اب آپ دیکھئے کہ suppose کیجئے first line of defense ہو گئے fail اور جو foreign particle تھا وہ آگے ہمارے inner environment میں اور ہمارے inner environment کیا ہے ہمارے inner environment یا تو blood پر مشتمل ہے blood یا پھر blood کے علاوہ جو tissue fluid ہے یا پھر کوئی cell cytoplasm تو یہ cell cytoplasm blood یا tissue یہ constitute کرتے ہیں inner environment کو تو جب یہ first line of defense fail ہو گئی اور foreign particle داخل ہو گیا ہمارے inner environment میں تو ایسی صورت میں آپ second اور third line of defense حرکت میں بتاؤں گا کیونکہ second line of defense activate ہوتی ہے ہوتا کچھ اس طرح ہوتی جب foreign particle ہمارے inner environment میں داخل ہو جاتے ہیں تو second line of defense کے کچھ components ہیں جن کو monocytes کہا جاتا ہے monocytes یہ phagocytic cells ہیں monocytes یہ white blood cell کی قسم ہیں wbc کی types ہیں اور wbc میں ان کو دراصل agranulocytes کہا جاتا ہیں agranulocytes تو یہ ایک granulocytes blood کے اندر بہت تھوڑی سی دیر کے لیے stay کرتے ہیں they stay in blood 10 to 20 hours stay in blood کتنی دیر کے لیے وہاں پر stay کرتے ہیں for 10 to 20 hours 10 سے 20 گھنٹوں کے لیے صرف یہ blood میں stay کریں اور اس کے بعد یہ کہا جائیں گے اس کے بعد یہ داخل ہو جائیں گے tissues کی intercellular spaces کے اندر یعنی یہ tissue fluid میں آ جائیں گے تو اس کے بعد وہاں پر یہ مچور ہو جاتے ہیں مونوسائٹس are triggered by proteins to mature into the macrophages کچھ proteins ان کو mature کرتی ہیں وہ proteins کہا سے کرتی ہیں تو اس طرح سے جب یہ mature ہو جاتے ہیں they become macrophages تو یہ macrophages یہ scavengers کی طرح یہ خانہ بدوش کی طرح یہ اس طرح سے مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں اور اپنے شکار کی تلاش میں ہوتے ہیں اب وہ foreign particle اگر ہمارے کسی body cell میں داخل ہو چکا ہے تو یہ جو body cell infect کر چکا ہوتا ہے infected body cell تو دراصل ہوتا یہ ہے کہ this infected body cell یہ کیا کرتا ہے this infected body cell secrete some substances infected body cell اس سے کیا ہوگا this infected body cell secrete some substances such as histamine histamine یہ secrete کرے گا infected body cell تو یہ infected body cell سے secrete ہونے histamine یہ macrophages کو اس site of infection کی طرف attract کریں گے دیکھو infected body cell یہ اس جگہ پر موجود ہے جہاں پر infection actually take place ہوا ہے اور وہ جگہ جو site of infection بن chute ہوں یہ in macrophages کو اس طرف attract کرتے ہیں تو macrophages in histamine کے response میں infected body cell کی طرف رغب ہوتے ہیں یہ جو آپ movement دیکھ رہے ہیں in macrophages کی towards the infected body cell in response to the histamine signal this is actually a kind of chemo taxes یعنی یہ یاد رکھو کہ chemo tactically move کرتے ہو جاتے ہیں اس movement کو کیا کہتے ہیں this movement is called chemo taxes آپ نے chemo taxes کسی اور جگہ پر بھی term پڑھی ہوگی کہ this is the movement of a unicellular organism towards the chemical stimulus or some time away from the chemical stimulus تو یہ towards chemical stimulus ہو رہا ہے positive chemo taxes سے تو macrophages positive chemo taxes کے نتیجے میں histamine کی طرف راغب ہوں گے اور site of infection پر پہنچ کر جو infected body cell ہیں وہ تو اتاب کا شکار ہوتا ہی ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا ہوتا ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ foreign particles سے infected body cell کے آس پاس بھی ضرور موجود ہوتے ہیں اور یہ macrophages جاتے ہی ان کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں جیسے یہ bacteria جب یہ macrophages کا اٹیک ہوگا تو macrophages کیا کرتے ہیں کہ macrophages in foreign particles کو یعنی bacteria کو complete digest نہیں کریں گے بلکہ اس کو اس طرح سے cut up کریں گے ان bacteria کے جو خاص antigens ہیں جن کو ہمارا immune system recognize کر سکتا ہے جن components کو recognize کر سکتی ہے تو ان components کو bacteria کی components کو یہ macrophages isolate کر لیتے ہیں ان کی body سے اور isolate کرنے کے بعد یہ ان components کو اپنی surface کے اوپر display کر دیتے ہیں اچھا جب یہ فیگوسائٹوز کرے گا کوئی بھی macrophage تو فیگوسائٹوز کرنے کے نتیجے میں اس طرح سے یہ ایک endocytic vacuole سب سے پہلے وجود میں آئے گا اور endocytic vacuole کے اندر بیکٹیریum include ہو جائے گا اب یہ endocytic vacuole ہے اس کے ساتھ پھر آپ جانتے کہ lysosome fuse کرتے تا کہ اس کے اوپر digestive enzyme apply کر سکیں اور اس کے بعد ان digestive enzymes کے response میں اب اس endocytic vacuole کے اندر یہ جو food vacuole تھا اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو اس کے components ہیں وہ اس طرح سے broken down ہو گئے اور broken down کرنے کے بعد پھر اس نے کیا کیا میکرو phage نے کہ میکرو phage پاس کوئی self molecule موجود ہوتا ہے self molecule اس بات کو سمجھ نہیں دیکھو میکرو phage has its own molecule called self molecule جب یہ foreign body کو cut up کر اس کے انٹیجن کو separate کیا تو یہ انٹیجن ہے اب یہ سائٹو پلازم میں ڈیفیوز ہو گئی ہے this is the foreign particle یعنی foreign antigen اس کو کہا جائے non self تو یہ self اور non self molecules یہ دو طرح کے molecules ہیں اور یہ دونوں combine کریں گے the self molecule and the non self جو foreign antigen تھا combine together to produce another complex ایک complex بنائیں گے and what is that complex that complex is called major histo compatibility complex اس ے کہا جاتا ہے major histo compatibility complex تو یہ major histo compatibility complex کیا چیز ہے یہ اصل میں ایک قسم کی antigen اور یہ اس وقت antigen major histo compatibility complex جس کو آپ عام طور پر MHC کہتے MHC تو یہ MHC is displayed on the surface of the macrophage یہ آپ کو نظر آ رہا یہ یہ درسل MHC ہے this is actually MHC it consists of two components one is the component of the macrophage called the self molecule and other is the component of the foreign particle bacterial component that is called non self and this self molecule and non self molecule combine together to form a complex which is known as major histo compatibility complex this major histo compatibility complex act as antigen and this antigen ko darsal humara immune system recognize کرta hai to is vakt آپ دیکھ رہیں ki یہ macrophage ہے it becomes antigen presenting cell antigen presenting cell ban gaya this macrophage becomes antigen presenting cell presenting cell ban chuka hai to yie antigen presenting cell is amal ko yie antigen ki ha par establishment ko antigen presentation bhi kha jata hai to yie antigen presentation jab ho jay gi yie antigen presenting cell ban jay ga short form me apc jab apc ben jata to a a s surat me ab immune system is apc identify k k apc nne antigen presenting cell kis foreign particle ko pkla k k cut up kia 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 i antigen kia 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 macrophage macrophage ye bhoat sarhi proteins ko bhi secrete kata kata kia 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 hundred different type of proteins have been secreted by macrophage hundred different types of protein or these proteins which are secreted by the macrophage some of those proteins activate more monocytes to become macrophages is tarah se abe kia kia mazid macrophages ki tada wahan par bade ghi or macrophages site of infection ki tarif migrate karen ge some of these proteins are responsible for the activation of specific immune response specific immune response ko activate karne me kuch proteins involve this part ko abhi detail ke sab dekh na is pard taj rakhie ga kuch jose proteins on ghi specific immune response specific immune response kuhn sa hai wohi joh abhi ap t lymphocyte immune response dekhen ghe b lymphocyte immune response dekhen ghe specific immune response dhe woh activate niet huwa abhi اس k liye tiyar hi ho rhea hi to to yhe kuch protein us me involve hong ghi or is k some of these proteins raise the body temperature اور is k inflammation bhi cause k dhe the protein secreted by the macrophages have multiple actions to a b dhe dhe macrophage کے بارے میں میں اتنی ساری آپ کو ڈیٹیل بتائی nha ویسے یہ macrophage کی ساری story second line macrophage mode of action is k dhe direct link with specific immune response to direct link to dhe antigen ki presentation ہو جاتی ہے اور specific immune response کو invitation مل جاتی ہے جو protein سے نکل رہی ہیں وہ specific immune response کو attract کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کس طرح سے ان کی activation ہو گی یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک question یہاں پر لیتے ہیں آپ سے یہی جو بھی ہم نے activity observe کی اس حوالے سے یہ question ہے کہ the falling occurs during response to infection جب کوئی infection ہوا تو ان میں سے جتنے بھی event یہاں mention ہیں سب perform ہوں گے لیکن یہ جتنے بھی events ہیں بے ترتیب دیئے ہیں کوئی بعد والا event پہلے ہوگا یا پہلے والا بعد میں ہوگا اس طرح سے یہ کسی proper ترتیب کے بغیر کسی sequence کے بغیر دیئے ہیں لیکن آپ سے پوچھا جائے کہ in which order do these events occur تو آپ نے choose کرنا کہ پہلا کون attachment of bacteria to the cell surface membrane of the phagocytes اور second ہے کہ movement of phagocytes to the site of infection اب آپ خود سوچئے کہ سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے جب infection ہوگا تو phagocytes site of infection پر move کر جائیں گے یا پھر attachment ہوگی bacteria کی to the cell surface membrane of phagocytes تو obviously two جو ہے وہ پہلے ہونا چاہیے one اس کے بعد میں آنا چاہیے تو اس کا مطلب ہے اگر two پہلے ہونا چاہیے تو آپ a اور b option کو تو ویسے ہی reject کر دیجئے ٹھیک mcq کو solve کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے اس طرح سے جب کوئی complicated mcq آجائے جس سے ہم نے successfully a اور b option کو exclude کہ دیا کیونکہ ہم نے one اور two events کو compare کیا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو second event ہے یہ last minute پہلے ہونا چاہیے تو اس وجہ سے c or d جہاں پر second event کو پہلے دکھائیو ہے یہ ہم opt کریں گے اب c or d میں سے دیکھئے کہ movement of phagocytes to the site of infection by the bacteria and then attachment of the bacteria to the cell of the macrophage یہ foreign particle تھا اس کی surface پر antigens ہیں اور یہ کوئی phagocytic cell ہے اور یہ phagocytic cell سب سے پہلے migrate کر پہنچ ہے اور پہنچ پہنچ جاتا ہے تو اس کی surface کے اوپر اٹیشمنٹ ہوگی تو اس کی اٹیشمنٹ کے بعد آگے کیا ہوگا آپ دیکھو آگے یہاں پر COD option جو ہے نا وہ change ہو رہا ہے تیسرا event یہاں پر third show کیا ہو ہے تو ہم دونوں کو compare کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر third میں کہا جا رہا ہے کہ formation of phagocytic vacu اور جب کہ fifth میں کہا جا رہا ہے infolding of the cell surface membrane دیکھو جب یہ اٹیش ہو جائے گا تو اس نے اس کو engulf کرنا ہے یعنی اگلا محلہ کیا ہونا ہے یہ دونوں جب اس طرح سے آگے بڑھیں گے تو یہ جو phagocytic cell تھا اس نے اس طرح سے ایک infolding بنانی ہے اور اس کو یوں phagocytose کرنا ہے تو یہ infolding والا option زیادہ درست ہونا چاہیے یہ جو تیسرا option ہے formation of phagocytic vacu یہ فورا سے phagocytic vacu بن جائے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو 5th event تو اس کا مطلب ہے کہ c b wrong d would be the right answer ہم مزید دیکھ لیتے ہیں کہ 5 کے بعد 3 ہونا چاہیے یعنی جب یہ infolding ہو جائے تو اس کے بعد phagocytic vacu فارم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ third event formation of phagocytic vacu اور اس کے بعد پھر دیکھیں fourth event کہ fusion of lysosomes to the phagocytic vacu اس کے ساتھ اب یہ lysosome fuse کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ آخر event release of enzyme into the phagocytic vacu اور یہ اندر release کریں گے تاکہ اس کو digest کیا جائے اس کا مطلب ہے کہ d is the right answer تو اس طرح سے آپ اس کو solve کریں گے آپ نے دیکھا کہ جب phagocytic activity perform ہوتی ہے تو اس sequence کے ساتھ یہ events ظہور پذیر ہوں گے جی بچو تو اب ہم بات کرتے کہ وہی جو ہماری story پہنچی تھی کہ میکرو phage نے اس طرح سے ایک foreign particle کو phagocytose کر لیا phagocytose کرنے کے بعد اس کو chop up کیا chop up کرنے کے بعد اس کے جو parts تھے ان کو لیدہ کر کے ان کو اپنے molecule کے ساتھ دیکھو یہ جو self protein ہے یہ self molecule ہے non self complex ہے this self non self complex اس کو میں نے نام کیا دیا تھا this is actually major histo compatibility complex mhc یہ دراصل ایک antigen کے طور پر ایک کر رہے اور اس antigen کے یہاں پر develop ہونے کو ہم نے نام دیا تھا antigen presentation تو یہاں پر کوئی antigen presentation کا مظاہرہ ہو رہا کے بعد اس antigen presentation کے بعد کیا ہوگا presentation تو antigen presentation کے بعد آپ دیکھئے کہ یہ antigen presenting cell بن گیا ہے جب antigen اس طرح سے mhc کی form میں اس cell کے اوپر display ہو جاتی ہے تو اس cell کو antigen presenting cell کہا جاتا ہے اور یہ antigen presenting cell اب attract کرے گا t limfocyde کو کیونکہ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں cell mediate immune response کی تو cell mediate immune response میں جیسے ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ t cells actually involve ہوتے ہیں تو t cells کو یہ attract کرے گا کیسے attract کرے گا دراصل میکروفیج سے بہت آپ سے ذکر کیا تھا کہ بہت ساری protein secret ہوتی ان میں سے چند ایک protein جن کو interleukin 1 کہا جاتا ہے یہ protein دراصل cytokines کہلاتے ہیں یہ ایک group ہے chemical compounds کا cytokines کہتے ہیں تو یہ cytokine کی قسم ہے وہ histamine ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا وہ cytokine ہے تو یہ cytokine کی قسم ہے ان کو کہا جاتا ہے interleukin 1 یہ نام ضرور آپ نے یاد کر ہے mcq میں پوچھا جائے گا کہ antigen presenting cell کون سی protein secret کر رہے ہیں تو interleukin 1 یہ cytokine ہے interleukin 1 دراصل macrophage سے secret میک رو phage سے لیکن آپ سے میں ذکر کیا تھا جو ہمارا اپنا body کا infected cell ہوگا جس کے اوپر infection cause ہوا تھا تو infected body cell بھی substances کو secret کر رہا ہوتا ہے اور وہ substances کیا تھے وہ تھے جیسے histamine تو histamine بھی دراصل یہ cytokine کی قسم کو اٹریکٹ کرتے ہیں یعنی تی لمفوسائیڈ ایکٹیویٹ ہونے کے لیے میکروفیج کی طرف موف کرتے ہیں یا پھر یہ تی لمفوسائیڈ ایکٹیویٹ ہونے کے لیے جو infected body cell اس کی طرف موف کریں گے زیادہ تار یہ میکروفیج کی طرف اس وجہ سے میکروفیج example کو ڈس اور وہ انٹیجن کو پریزن نہیں کر پاتا تو اس وجہ سے اس کی طرف موف کرنے کے بجائے جو میکروفیج کی طرف سے سگنل مل رہا ہے اس کی طرف ان کی مومنٹ زیادہ ہوتی بارہل تی لمفوسائیڈ یہ infected body cell کی طرف بھی جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی ایکٹیویشن possible اچھا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ helper t cell ہے ابھی میں نے آپ جو types of t cells بتایتے ہیں ان میں سے ایک cell helper t cell تھا ایک دفعہ دوبارہ ہم اس stage پر ان t cells کو دیکھ لیتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ t cell کیسے work کرتے ہیں دیکھو ابھی میں پر چاروں کا function لکھا ہے لیکن ہم one by one ان کا function سمجھتے جائیں گے سب سے پہلے آپ helper t cell پر focus کیجئے helper t cell کیا کرتے ہیں اس کو سمجھنے کوشش کریں helper t cell آپ یوں سمجھلیں کہ جو original t cell اس کی copy ہے helper t cell اس کی ایک قسم کی copy ہے اور یہ helper t cell ہے یہ تقریبا کوئی یوں سمجھلے کہ more than 10 million types ہیں more than 10 million types اب یہاں پر بات بڑی confuse ہونے والی ہے اس کو clear کرنا آپ نے more than 10 million types آپ کو کیا بتا ہے میں نے que helper t cells are actually more than 10 million types 10 million آپ کو میں نے اس کی تعداد نہیں بتائی میں نے اس کی types بتائی ہیں اور ہر type دوسرے سے مختلف اور ہر type ایک particular antigen کے لیے specific ہے تو یہ more than 10 million types کے T cells before birth produce ہو گئے تھے ابھی جو ہم نے بات کی تھی تھی کی production بون میروں میں before birth اس کے بعد پھر ان سب کی migration ہو گئی سارے mature بھی ہو گئے لیکن سب کے سب دور منٹ حالت میں اور یہ جتنے بھی ہیں تقریباً یہ کوئی 10 million سے زیادہ ایک قوڑ سے زیادہ اقسام کے یہ cells ہیں ایک اندازے کے مطابق ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو تو اب یہ جو مور دن 10 million types کے T cells ہیں تو یہ ہمارے باڈی کے اندر سرکولیٹ کر رہے ہیں ہر ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہے اصل میں ہر ایک دوسرے سے اس طرح مختلف ہے یہ دیکھئے کہ یہ آپ کو خاص helper T cell دکھا ہے اس خاص helper T cell کی سرفیس کے اوپر called T cell receptors T cell receptors یہ antibodies سے ملتے جلتے compounds ہیں ٹھیک ہے these are similar to antibodies they are not antibodies ان کو antibodies نہیں کہا جائے term ہم وہ un molecules کے لیے use کریں گے جو B cells سے secret ہوں گی ٹھیک ہے لیکن یہ ان سے ملتے جلتے ہیں بعض ایک سکر MCQ میں پوچھا دیتا ہے T cell receptors resemble to which of the falling to they resemble with the antibodies تو یہ T cell receptor اس میں T cell کی membrane کے اوپر فرنش ہیں اس کے اوپر اٹیج ہیں اور ان ہی receptors کی وجہ سے every T cell is different from the other T cell ٹھیک ہے اب دیکھو اس helper T cell کے surface جو MHC یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے major histocompatibility complex اس کے ساتھ یہ specific ہے تو یہ helper T cell اس کے ساتھ interract کر رہے ایک جو دوسرا helper T cell موجود ہوگا اس کے پاس جو T cell receptor اس different kind ہے وہ اس MHC کو identify نہیں کرے گا وہ کسی اور کے لیے مثال کے طور پر جیسے یوں سمجھو کہ یہ جو microbe MHC اس macrophage کی surface کے اوپر establish ہوگیا ہے تو اب یہ خاص قسم کا MHC ہے اس کے لیے جو particular helper T cell specific ہوگا اس کے ساتھ interract کرے گا ہر کوئی interract نہیں کرے گا دیکھو میں نے بھی آپ سے کہا کہ more than 10 million types T cells میں سے کوئی ایک particular type T cell اس کے ساتھ interract کرے گا اور جو particular T cell ہے اس کی تداد ہوگی تو شروع میں اس کی تداد کم ہوتی ہے یعنی اگر آپ پہلی بار کسی infection کے سامنے expose to اس infection کو block کرنے کے لیے جو particular T cell آپ کے پاس موجود ہے ان کی تداد محدود ہوگی لیکن جب آپ frequently آپ اس infection کے سامنے بار بار expose ہوں گے تو آپ دیکھئے گا کہ اس particular T cell کی تداد بڑھے گی کیسے ابھی آپ کو سمجھ آ جائے تو یہ جو particular T cell آپ دیکھ رہے ہیں ان کی تداد چند ایک تھی محدود تداد تھی اور یہ سارے ایک خاص قسم کے T cell receptor کو possess کرتے تھے یہ سارے ایک clone کے طور پر act کر رہے تھے اور یہ جو clone ہے clone جنیٹیکل identical copy کو کہتے ہیں جتنے بھی خاص قسم T cell specific clone اور یہ جو clone ہے یہ سارے select ہو گیا کیسے select ہو ہے due to MHC یہاں پر خاص قسم کی MHC کی وجہ سے ایک خاص قسم کا helper T cell اپنے پورے group کے ساتھ select ہو گیا ہے تو جو پورا group تھا particular T cell کا specific clone کہلائے گا تو specific clonal group select ho گیا تو اس event کو کہتے clonal selection ٹھیک اس event کو کہتے clonal selection تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے clonal selection ہوتی ہے activation کے دوران clonal selection ہوگی یعنی جو 10 million types KT cells کے groups موجود تھے ان میں سے کوئی ایک particular group of T cell وہ select ہوا کس وجہ سے select ہوا کیونکہ اس کے لیے جو ایک compatible antigen تھا in the form of MHC macrophage کی surface پر یا پھر on the surface of infected body cell وہ اس طرح سے display ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو group of helper T cells تھا وہ اس کے ساتھ interact کرتا ہے اپنے T cell receptor کے ذری اور select ہو جاتا جیسے clonal selection میں جتنے بھی T cells ہوں جیسے آپ کو بھی دائیگرام میں ایک دکھا ہے تو ظاہر ہے اس کا جو دوسرا member ہوگا ہے اس کی تیسری copy اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر تو انٹیجن پریزنٹنگ cell جتنی بھی MHC موجود ہیں ہر ایک کے ساتھ اس particular kind کے helper T cell کی different copies یوں attach ہوں گی اور وہ ساری activate ہوں گی تو اس طرح سے یہ clonal selection کا مرلہ کہلاتے ہیں جب یہ clonal selection ہو جاتی ہے تو اس clonal selection کے نتیجے میں اب یہ particular kind T cell یہ divide کرتا ہے اس کے اندر division induce ہو جاتی یعنی activation کے نتیجے میں ہو گا کیا upon activation the particular T cell begin to divide دیکھو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ T cells کی production bone marrow میں before birth ہو گئی اور اس کے بعد maturation before puberty thymus gland میں ہو گئی لیکن ان کی division ہے وہ throughout the life جاری رہے گی اور آپ کو یہ division میں بتا رہا تھا کہ جب بھی particular T cell activate ہوتا ہے اور divide کرتا تو اس طرح سے division جب جب یہ infection ہوگا جب جب T cells activate ہوگے تو ان کی division ہو نہیں ہے تو یہ concept آپ اپنے mind میں clear رکھیں اس کے بعد آپ دیکھئے کہ helper T cell یہ divide کرتا ہے تو upon division یہ مزید helper T cell produce کرتا ہے نہ صرف یہ مزید helper T cell produce کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ جو باقی cells ہیں وہ produce کرے گا اس کے لاوہ دو اور بھی cells آپ کو بتائے تھے دو اور cells کون سے ہیں دو اور cells یہ دیکھئے یہ cytotoxic T cell helper T cell یہ دونوں تو produce ہوں گے اس کی division کے نتیجے میں بلکہ اس کے ساتھ suppressor T cell بھی produce suppressor T cells will be produced اور memory T cells will be produced اور یہاں پر division کون سی ہو رہی ہے یہ سارا mitotic event ہے تو یہ mitosis event perform ہو رہا ہے اور اس mitosis کے نتیجے میں division perform ہو رہی ہے اور مزید T cells کی different types originate ہو رہی ہیں یہ جو آپ دیکھ رہی T cells کو نام دیا جائے گا clonal expansion اسے کیا کہیں گے clonal expansion پہلے clonal selection ہوئی ہے اور اس کے بعد clonal expansion ہو رہی ہے یعنی پہلے وہ جو ایک particular kind کا T cell تھا اس کا پورا group select ہوا ایک خاص قسم کی mhc کی وجہ سے جو apc کی اوپر antigen presenting cell دیسپلے ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر جب یہ خاص clone select ہو گیا T cells کا clonal section کے بعد پھر clonal expansion ہو گی یعنی T cells begin to divide and produce four kind of T cells helper T cells suppressor T cells and memory T cells اب آپ دیکھئے کہ ان 4 cells کا رول کی یہ جو helper T cells ہیں یہ تو پھر دوبارہ اسی طرح سے ایکٹ کریں گے یعنی helper T cells اسی helper T cell کی کوپی ہیں اور یہ مزید جہاں پر ان کو MHC نظر آئیں گے ان کے ساتھ جا کر attach ہوں گے اور پھر دوبارہ یہ بھی divide کریں گے تو helper T cell کا کام یہ ہی ہے یعنی اس کو helper اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس immune response کو help out کر رہا ہے اس کو promote کر رہا ہے اس کو aggravate کر رہا ہے اس کی اس کو helper کا نام دیا گیا تو یہ helper T cell کا کام تو کرتا ہے یہ اس کا کام ہے اچھا پھر دیکھو یہاں پر آپ کو further جو دوسرا cell دیکھائی cytotoxic T cell cytotoxic T cell یہ cell mediated immune response میں اس کا ایک اہم رول ہے cell mediated immune response میں یہ attack کرتا infected body cell کے اوپر جو body infection کا شکار ہو چکے ان کے اوپر یہ attack کرے گا کیسے attack کرے گا یہ الگ سے آپ سمجھاتے ہیں کہ ان کا modifaction کیا ہے دوسری دور آپ دیکھیں کہ helper T cell سے ایک اور protein secrete ہو رہی ہے and that protein is called interleukin 2 interleukin 1 کہا سے secrete ہوئی تھی it is secrete by the macrophage interleukin 1 cytokine کی قسم ہے اور interleukin 2 is also a kind of cytokine group of compound ہے یہ cytokine کی دوسری قسم interleukin 2 یہ کہا سے secret ہوتی ہے it is secreted by helper T cell to helper T cell سے secret ہونے والے interleukin 2 یہ interleukin 2 کیا کرتے ہیں B cells کو activate کرتے ہیں یعنی B cells کو activate کرنے سے مراد ہے B cells کو attract کرتے ہیں یعنی B cells بھی chemo tactically in response to interleukin 2 they will migrate to the side of infection یا جہاں پر macrophage موجود ہیں جہاں پر APC موجود ہے وہاں پر migrate rate کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ مزید T cells کو یعنی جو بھی نئے T cells بنتے جائے ہیں ان کو بھی interleukin 2 attract کریں گے اور یہ جہاں پر یہ ساری کاروائی ہو رہی ہے اس کے طرف لے کر آئیں گے یعنی یہ کیمو ٹیکس پروائیڈ کر رہے ہیں یہ جو کو ہم سمجھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم جب آگے cell mediated immune response کے بعد جب B cell کا antibody mediated immune response ہے اس کے اندر اس کی کہانی آگے بڑھائیں گے یہ بھی cells activate ہونے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں تو اب ذرا اس کو دیکھ لیجئے کہ cytotoxic T cell جو یہاں سے produce ہو رہے تھے یہ کیا کر رہے ہیں تو cytotoxic T cell کا mode of action کچھ اس طرح سے کہ cytotoxic T cells binds to the infected body cell کوئی بھی body infected cell ہے جیسے cell infection کا شکار ہو چکا ہے اور جو foreign particle تھا اس کو chop up کر اس کے antigen کو اپنی cell molecule کے سب ملا کر تو اگین آپ کو یہاں پر self non self یہ اس طرح سے ایک complex نظر آ رہے یہ complex بھی MHC ہے تو MHC آپ کو یہ یہاں پر بھی اس طرح سے displayed دکھائی دے رہی ہے تو MHC display کرنے کی وجہ سے کیا آپ اس کو antigen presenting cell کہیں گے yes T cell receptor موجود تھا TCR اس کے اوپر بھی موجود ہے تو اس TCR کی مدد سے MHC کو identify کر کے cytotoxic T cell اس کے ساتھ attach کرتے ہیں اور جب اس کے ساتھ attach کرتے تو cytotoxic T cell کچھ proteins کو release کرتا ہے such as performance performance cytotoxic T cell release کرے گا یا sometime performance کے بجائے hydrogen پروکسائیڈ کو release کرتا ہے hydrogen peroxide hydrogen peroxide یہ toxic compound ہے peroxide this is toxic compound یہ cytotoxic T cell سے release ہوگا یا پھر یہ performance release ہوں گے یا sometime یہ کچھ اور چیزیں یہ release کرتا ہے performance کے لاوہ اور دوسری چیزیں کیا ہیں وہ ہیں enzymes that can promote apostrosis ان کو کہتے grain enzymes these are called grain enzymes تو یہ grain enzymes secret کرتے ہیں تو what are the products which can be secreted by the cytotoxic T cell ایک تو آپ کو بتا ہے performance دوسرے بتا hydrogen peroxide تیسرے بجائے grain enzyme hydrogen peroxide toxic chemical compound cytotoxic T cell hydrogen peroxide infected body cell apply کر اس کو kill کر دیتا اسی وجہ سے cytotoxic T cell کو natural killer cell بھی کہا جاتا ہیں natural killer cells natural killer cells بھی ان کو کہا جاتا ہیں so یہ natural killer cell کے طور پر بھی act کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ natural killer cell cell کو حلاق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں natural killer cells کی طور پر hydrogen paroxide release کرتے ہیں hydrogen paroxide effect ظاہر ہے کہ دوسرے cells کے اوپر بھی ہوگا بشک infected ou non infected cells تو ان کو kill کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس وجہ سے یہ natural killer cells بھی کہلاتے ہیں تو as natural killer cell ان کا رول ہے وہ second line of defense کا part ہے یہ والا رول ان کا third line of defense میں include ہو رہے ہے یہ جو targeted operation ہو رہا ہے کہ خاص قسم کی infected cell کو یہ target کر رہے ہیں یہ والا جو رول ہے ان کا third line of defense میں include ہو رہے ہیں تو اب اس رول میں آپ دیکھیں کیا جو جو آپ دیکھیں کہ جو چار قسم کے cells میں نے آپ بتایا تھے اس میں آپ کو سائٹو ٹاکس ٹی سیل کا رول کلیر ہو گیا ہیلپر ٹی سیل کا رول بھی کلیر ہو گیا جو سپریسل ٹی سیل ہے سیل میڈیٹی امیون رسپونس میں سپریسل ٹی سیل کیا اور جب وہ ختم ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں جو انٹیجن پریزنٹنگ سیل ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے کیونکہ جن جن سیل نے فورن پارٹیکل کو اپنے سرفیس پر ڈسپلی کیا باتا تو ان کی سرفیس سے وہ پارٹیکل تھوڑی دیر کے بعد ریمو ہو جائیں گے اور اب دیر آر نو مور انٹیجن پریزنٹنگ سیل تو جب یہ انٹیجن پریزنٹنگ سیل ختم ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ جو سپریسل ٹی سیل ہیں یہ میدان میں اترتے ہیں اور سپریسل ٹی سیل ہیلپر ٹی سیل کو خاموش کرا دیتے ہیں کیونکہ ہیلپر ٹی سیل ہیں ان ہیلپر ٹی سیل کو سٹاپ کر دیں گے ان کو ان اکٹیو بنا دیں گے اور اس طرح سے جو شٹ ڈاؤن ہو جائے گا تو اس وجہ سے کہا جائے کہ سپریسل ٹی سیل شٹ ڈاؤن دی میر رس پانس تو وہ میر رس پانس جو مسلسل پرموٹ ہو رہا تھا آفٹر کمپلیشن آف دی انفیکشن ناؤ اٹ شٹ ڈاؤن ٹھیک تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ سارا ایکشن پرفارم ہو رہا ہے لیکن مین وائل آپ نے ایک اور بات نوڈ کی کہ جب یہ ہلپر ٹی سیل ڈیوائیڈ کر تو اسی کی ایک کوپی ہے اور جب یہ ڈیوائیڈ ہوئے ہر دفعہ یہ کوپی پڈیوس ہوتی گئی لہذا اب یہ میمری ٹی سیل جو کس کی کوپی ہیں یہ کافی سارے تعداد میں پڈیوس ہو گئے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ یہ جو میمری ٹی سیل ہیں یہ آپ کلونل گروپ بتایا تھا وہ چند ایک سیل پر مشتمل تھا اب جو کلونل گروپ ہے اس کی تعداد بڑھ چکی ہے اب اگر آپ اسی طرح کی انفیکشن میں ایکسپوز ہوئے تو ایسی صورت میں جو کلونل سیلیکشن زیادہ کوکلی ہوگی اور پھر اسی طرح سے کلونل ایکسپنشن جو امید ہے کیا بھی سیل میریٹ ہے ایمیون رسپونس کے حالے سے جتنی بھی باتیں تھیں وہ آپ کو کلیر ہو چکی ہوں گی چلیے اب ہم بات کرتے ہیں بی لمفوسائیڈ کا جو موڈ اف ایکشن ہے وہ کس تان سے پرفارم ہوتا بی سیلز یا بی لمفوسائیڈ ان کا جو امیون رسپونس ہے اسے ہیمورل یا انٹی باڈی امیون رسپونس کہا جاتا ہے اور یہ بھی تھرڈ لائن آف ڈیفنس کا ایک امپورٹن پارٹ ہے اس ہیمورل یا انٹی باڈی امیون رسپونس میں سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ ایکٹیویشن کیسے ہوتی ہے ان بی لمفوسائیڈ کی تو ابھی میں نے آپ کو سیل میڈی ایمیون رسپونس میں یہ شو کیا تھا کہ ہیلپر ٹی سیل سے جو انٹر لیوکن ٹو پروڈیوز ہوتے ہیں وہ بی سیلز کو اٹرکٹ کرتے ہیں جس طرح سے بھی آپ کو مطالق بتائے کہ مور دن ٹین ملین ٹائپس ٹی سیلز کی ہیں سیمیلرلی یہ جو بی سیلز ہوتے ہیں ان کی بھی مور دن ٹین ملین ٹائپس ہمارے باڈی کے اندر موجود ہیں مور دن ٹین ملین ٹائپس تو یہ مور دن ٹین ملین ٹائپ کے بی سیل ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے ہر ایک ٹائپ کی چند ایک کپیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں اور یہ کپیز کہاں سے آئی ہیں یہ کپیز بی فور برث ہمارے بون میرو میں پڑی ہو گئی تھیں اور اس کے بعد پھر بون میرو میں ہی ان کی میچوریشن ہوتی ہے تو اب یہ جو مور دن ٹین ملین ٹائپ کے بی سیلز ہیں ان میں بھی ہر ایک ٹائپ کے بی سیلز کی جو چند ایک کپیز آپ کو بتائی ہیں تو وہ کپیز آف سپیسفک ٹائپ اسے کہا جائے گا کلونل گروپ جیسے ابھی ٹی لمفوسائیٹ میں کلونل گروپ کی بات کی تھی تو یہ کپیز سپیسفک سپیسفک بی سیلز تو یہ سپیسفک بی سیلز کی چند کپیز یہ دراصل ایک کلونل گروپ کے طور پر ایکٹ کر رہی ہیں اس کو آپ کلونل گروپ کہیں گے تو یہ جو کلونل گروپ آپ دیکھ رہے ہیں جو باقی کلونل گروپ سے ڈیفرنٹ ہے یہ کلونل گروپ سیلیکٹ ہوگا سب سے پہلے سیلیکٹ کا مطلب ہے کہ یہ کلونل گروپ ایکٹیویٹ ہو جائے گا جب ایک پرٹکولر کلونل گروپ ایکٹیویٹ ہوتا ہے جس کو کلونل سیلیکشن کہا جاتے تو اس طرح سے کلونل سیلیکشن پرفان ہوتی ہے کلونل سیلیکشن میں کون سی چیز انوال تو اس میں آپ نے یہ انٹرلیوکن ٹو کا رول یا دیکھنا ہے انٹرلیوکن ٹو جو کے helper ٹی سیل سے سکریٹ ہوئے تھے یہ اس پرٹکولر گروپ آف بی سیل کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور وہاں پر اٹریکٹ ہونے کے بعد یہ بی سیل جو مہ سی ہیں انس کے ساتھ کریں گے term آپ نے یاد نہیں ہے بی سی آر بی سی ریس 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 یوز فور وار تو یہ انٹی باڈی کے لیے جب کہ ٹی سی ریس 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 پر ایک بات تی باڈی باڈی اور یہ بی سی ریس 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 اوکے تو اب یہ بی سی ریس ریس انڈیوز ہوتی ہے تو اس ڈیویژن کے نتیجے میں ٹو ٹائپ کے سی پر آؤٹ کیے تھے کہ بی سی اپن ایک ٹیویشن ون دی ڈیوائیڈ تو اپن ڈیویژن دی پروڈیوز ٹو ٹائپ آف سی ان میں سے کچھ سی سی کہا جاتا ہے پلازما سیلز یا پلازما کلون سیلز اور دوسری کو کہا جاتا ہے میمری بی سیل پلازما کلون سیلز یہ اس پلازمہ انٹی باڈی کو پروڈیوز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو کہ بی سیل کی سرفیس پر موجود تھی جس کو ابھی ہم نے بی سی آر بی سیل ریسیپٹر کے طور پر ریکنگائز کیا تو وہ پلازما سیل سے یا اس کو پلازما کلون سیل بھی کہا جاتے ہیں ان پلازما کلون سیل سے وہ پلازما انٹی باڈی بہت بلک کونٹی میں ریلیز ہوتی ہیں اور جب کے دوسری طرف جو میمری بی سیلز لانگ لیف ہوتے ہیں وہ فیوچر امیونٹی کے لیے پریزر ہو جاتے ہیں تاکہ دوبارہ اگر کبھی بھی آپ اسی طرح کی انفیکشن کا سامنا کریں تو ایسی صورت میں آپ اس میمری بی سیل سے دوبارہ محفوظ رہ سکیں میمری بی سیل ایکٹیویٹ ہوگا دوبارہ ایکسپویجر کے ریزرڈ میں اور اس کی ڈیویجن کے نتیجے میں اگین پھر یہ two type کے سیل پروڈیوز ہوں گے ایک میمری بی سیل اور دوسرا یہ پلازما کلون سیل پلازما کلون سیل سے جو پلٹیکولر انٹی باڈی سیکریٹ ہو رہی ہیں یہ انٹی باڈی کس طرح سے ایکٹ کرتی ہیں ان انٹی باڈی بیسکلی ایک گلائکو پروٹین مولیکیول ہوتا ہے تو بعض بچے اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ شاید اس کے اندر صرف یہ پولی پیپٹیڈ چینز ہیں تو یہ پورلی پروٹین مولیکیول ہے کیونکہ اس میں کچھ آپ بھی دیکھیں گے کاربو ہیڈر چین بھی اس کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں اچھا تو یہ گلائکو پروٹین مولیکیول اس میں جو بنیادی سٹکچر ہے وہ پروٹین سٹکچر ہے اس کا بنیادی سٹکچر ہے وہ پروٹین سٹکچر ہے کیونکہ کاربو ہیڈر پارٹ کا بہت کم ہے تو بنیادی طور پر جو اس کا پروٹین پارٹ ہے اس میں چار پولی پیپٹائیڈ ضرور موجود ہوتی ہیں پروٹین پارٹ آف ڈے انٹی باڈی کنسٹ آف ہیڈی پولی پیپٹائیڈ یکسر سوال پوچھے جاتا ہے اس میں two short chains کہلاتی ہیں two long chains کہلاتی ہیں short chains کو light chains بھی کہا جاتا ہے اور long chains کو heavy chains بھی کہا جاتا ہے ان چاروں پر مجتمل ہے v for variable variable کا مطلب ہے کہ یہ جو sequence of amino acid ہے یہ ہر antibody میں مختلف ہوگا یہاں پر جو sequence of amino acid ہے یہ اصل میں according to antigen ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے antibody becomes specific to a particular kind of antigen تو یہ اس وجہ سے variable ہے آپ سے پوچھا جائے کہ every antibody is different from the other antibody on the basis of its variable sequence of amino acid and how many variable sequence of amino acids are present to 4 کیونکہ in each chain there is a small portion of variable sequence of amino acid اس کے بار پھر دیکھو ان چاروں chains میں دوسرا region ہے وہ constant sequence of amino acid c for constant تو in every antibody this region has a specific sequence of amino acid which is similar in all antibodies ہر antibody میں یہ region بلکھل ایک ہی جیسے ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور یہ وہ region ہے جس کے ذریعے antibody در احسل ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ B cell کی surface کے اندر embedded تھی ابھی آپ کو جن یہ constant sequence of long یا heavy chain پر مشتمل ہے اس کے ذریعے یہ membrane embedded ہوگی جب کہ variable sequence of amino side جو کہ آپ terminal part پر نظر آرہ ہے یہ در اصل antigen binding side constitute کر رہا ہے antigen binding side کتنی ہوں گی کسی antibody باڈی میں تو وہ بھی آپ میں دو یاد رکھنی ہے کیونکہ اکثر mcq میں یہ antigen binding side کا number پوچھا جاتا ہے تو each antibody consists of two antigen binding side اور یہ chains آپ میں link کس طرح سے اس کے اوپر بھی اکثر سوال بنتے ہوتے ہیں اس میں یاد رکھو کہ short chains heavy chains کے اور ان کے جو sulfur atoms ہیں وہ آپ اس طرح سے ایک bridge بنا لیتے ہیں that is called disulfide bridge تو یہ heavy or light chains are interconnected by means of single disulfide bridge اور جب جو heavy chains ہیں they are attached with each other by means two disulfide bridges but یاد رکھو کہ light chains do not attach with each other یہ کبھی آپ اٹیچ نہیں کرتی heavy chains اٹیچ کرتی ہیں light chains do not attach with each other تو یہ سوال اکثر یہاں سے بنتا ہوتا ہے اب میں نے ذکر کیا تھا کہ اندر carbo hydrate portion بھی موجود ہے تو carbo hydrate part جو ہے وہ چھوٹی سی oligo secride chain پر مشتمل ہوتا ہے and that oligo chain is actually present at this lower part یہ جو embedding region anchoring part اس antibody کا اس جگہ پر یہ oligo secride portion موجود ہوگا تو this oligo secride portion makes it a conjugated molecule and that is why we can say that antibody is glycoprotein in nature تو antibodies یہ protein کے کس group سے belong کرتے ہیں یہ بھی اکثر سوال پوچھے رہتا ہیں تو antibodies actually belong to the group of proteins called immunoglobulin تو یہ immunoglobulin term بھی آپ نے یاد رکھ نہیں ہے antibodies کی بہت ساری different classes ہیں antibodies کی جیسے immunoglobulin A I G A I G G اس طرح سے I G M تو یہ مختلف types ہوتی ہیں antibodies کی لیکن ہماری course میں ان types کی further detail کوئی نہیں کسی بھ بک کے اندر اس وجہ سے یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا بس آپ نے antibodies کو in general یاد رکھنا ہے اب یہ antibodies کس طرح سے work کرتی ہیں antibodies کا mode of action سمجھنے سے پہلے ہم دو questions یہاں پہ لیتے ہیں which of the following explains why antibody molecules have quaternary structure تو آپ دیکھو کہ چونکہ 4 polypeptides موجود ہیں تو 4 polypeptides کی وجہ سے اس structure ہو quaternary ہو چاہیے اور quaternary structure اس میں کس وجہ سے پائے گیا تو ہم کیسے اس کو justify کریں گے antibodies have a variable region تو یہ justification quaternary structure کے لیے ہرگز نہیں ہو سکتی antibodies have complex 3D shapes تو 3D shapes تو باقی structures کی موجود ہوتی ہیں صرف quaternary کی نہیں antibodies have 4 polypeptides exactly تو 4 polypeptides اس کے اندر موجود ہیں antibodies have more than one polypeptide اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے COD بہت زیادہ close options ہیں ان میں سے کس کو چوز کیا جائے گا تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو antibody کے اندر 4 polypeptides موجود ہیں یہ بات بالکل حقیقت ہے لیکن اصل میرے کو کسی بھی quaternary structure کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 4 polypeptide تو تب quaternary structure بنتا ہے quaternary structure بننے کے لیے more than one polypeptide enough تو یہ viral binding sites کو block کر دیتی ہیں they block the viral binding sites یا پھر یہ bacteria کو coat کر دیتی ہیں جیسے یہ suppose کوئی virus ہے تو virus کی binding sites تھی جیسے virus کے spikes جیسے corona virus ہے تو HIV کے spikes جن کی مجھے سے host cell کے ساتھ interact کرتے ہیں تو ان spikes کو ان antibodies occupy کر لیں گی اور اس طرح سے اس وائرس کو موقع نہیں مل رہا ہوگا کہ host cell کو infect کر سکیں اس طرح سے جو bacterial surface ہے اس کے اوپر بھی کوٹنگ بنا دیں گی اور وہ bacteria جب کوٹنگ میں arrest ہو جاتے ہیں تو وہ bacteria easily phagocytos بھی ہو سکتے ہیں اور وہ bacteria یا اپنے host کو نقصان بھی کوئی نہیں پہنچ آ پاتے ہیں یعنی کوئی چیز بھی نہیں کر پاتے جب ان کی surface کے اوپر یہ antibodies کی کوٹنگ آ جائے گی تو اس event کو کہتے ہیں the blocking of the viral binding sites or the bacterial surface this is called neutralization یعنی foreign particles کو neutralize کر ایکشن کو ان کی harmful effect کو ختم کر دیتے ہیں تو اس action کی وجہ سے ultimately کیا چیز benefit کون سے advantage obtain ہو رہا ہوتا ہیں تو actually neutralization leads to the phagocytosis کیونکہ جب یہ foreign particles bacteria یا viruses اس طرح سے ان کی neutralization ہو جائے گی with the help of antibodies so they can be easily phagocytos by the macrophages otherwise ہو سکتا ہے کہ macrophage ان کو phagocytos کرنے کی کوش کر رہا تھا تو چند ایک تو پکڑے گئے تھے اور اگلوٹینیشن کا مطلب formation of antigen antibody complex تو یہ antigen antibody complex کی formation ہو جاتی یعنی agglutination ایک clot سا فارم ہو جائے گا تو یہ جو clot ہو گا جس میں بہت سارے bacteria یا بہت سارے viruses یوں کافی ساری antibodies کے ساتھ interact کر اس طرح سے clot کی فارم attain کر لیں گے تو یہ بڑا clot easily پھر phagocytic cell کے ہاتھ آ سکے گا اور phagocytic cell easily ان کو phagocytose کر کے ختم کر دیں یعنی agglutination also leads to phagocytosis یہ phagocytosis کے لیے advantage پر تیسرا modification یہ ہے یہ جو antibodies ہیں یہ precipitation cause کرتے ہیں یعنی یہ جو chemical compounds release ہو یہ ان کے ساتھ attach کر جاتی ہیں اور ان کے ساتھ attach کر کے chemical compounds کو undissolve form میں لے آتی ہیں جو chemical secret ہو رہے ہیں تو وہ blood plasma میں dissolve ہو جاتے ہیں اور وہ easily نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں لیکن antibodies ان کے ساتھ جب جا کر embrace کر جائیں تو ایسی صورت میں وہ toxins جو dissolve ہوتے جا رہے تھے وہ insoluble ہو جائیں گے اور insoluble ہو کر نیچے settle down ہونا شروع جائیں گے اور easily پھر جو phagocytic cells ہیں وہ ان کو جا کہ phagocytos کر سکیں گے تو اس event کو کہتے precipitation تو اس طرح پری سپیٹیشن بھی cause کر رہی ہیں تو آپ نے دیکھا تو آپ سے یہ reason پوچھا جا سکتا ہے کہ antibodies enhance phagocytosis by by किس طرح neutralization کے ذریعے agglutination کے ذریعے اور precipitation کے ذریعے تو یا پھر reverse order میں سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ neutralization سے کیا benefit obtain ہو رہا ہے تو یہ سارے point آپ کے mind میں clear اچھا اس کے بعد آپ دیکھو چوتھا mode of action یہ ہے کہ antibodies also activate the complement system دیکھو یہ antibodies ہیں جب یہ کسی جگہ پر موجود ہوتی ہیں تو ان antibodies کے ذریعے complement system کی protein جو second line of defense क part تھی وہ activate ہوجائیں گی ایک protein activate ہوگی اور دوسرے کو activate کرے گی دوسری تیسری کو اس طرح ساری proteins مل کر یہ infected body cell کے اندر یا پھر ہو سکتا ہے کہ جو foreign particle تھا جیسے bacterial surface ہے تو اس کے اندر یہ membrane attack complex form کر لیں گی یہ complement system جب اس طرح سے جو foreign body cell foreign particle تھا جیسے bacterial cell اس کی lysis create ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ یہ antibodies complement system activate کر کے they leads to cell lysis of the infected body cell اور the bacteria foreign bacteria اور دوسری طرف یہ جو آپ 3 mode affect بتائیں ان کی وجہ سے phagocytosis کو enhance کیا جا رہا ہے so this is mode affect of antibodies تو یہ جو antibody کے ذریعے آپ نے immune response دیکھا یہ immune response دراصل humoral یا antibody mediated immune response کہلاتا اور اس کے اندر آپ نے bilimphoside کا role ملاحظہ کیا اور اس سے پہلے جو میں نے cell mediated immune response بتائیں اس کے اندر ہم نے T cells کا role ملاحظہ کیا اس طرح سے دو particular immune responses ہمارے immune system یا third line of defense کا part ہے ٹھیک ہے بھئی امید ہے کہ یہ چیز بالکل clear ہو گئی ہوگی اچھا اب ہم آخر میں immunity کو discuss کرنے سے پہلے یہ question یہاں پر solve کرتے ہیں اس طرح کہ tetanus is a bacterial disease that may be acquired during accident in which a wound is exposed to the soil کیونکہ یہ جو tetanus کا bacterium ہوتا ہے clostridium tetanai اس کو کہتے ہیں یہ clostridium tetanai دراصل یہ soil bond bacteria میں اور جب آپ کبھی کسی accident کے میں ان کا زخم exposed ہوتا ہے یا پھر اسی طرح سے کسی اور road accident میں تو ایسی صورت میں یہ clostridium tetanai آپ کے body میں داخل ہو سکتے ہیں اور tetanus infection cause کر سکتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ B lymphocyte originate from the stem cells mature and circulate around the body falling infection by the tetanus bacteria some B lymphocyte will become activated as shown in the figure تو آپ دیکھو یہ stem cells تھے یہ stem cells divide mature and mature honen کے بعد B lymphocyte divide and antibodies secretion دکھائے یہ پورا mechanism دکھائے tetanus ہوا بندے کو اور اس تنہ سارا mechanism چل رہا ہے اب سوال آپ سے پوچھا گیا ہے with reference cells divide to form the B lymphocyte تو اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ذکر کیا بی lymphocyte stem cells کی division کے بعد جب پوڑیو ہوتے ہیں very first time production آپ سے پوچھے جا رہی ہے یہ جب infection ہوا ہے تو اس فلت کیونکہ infection تو یہ بیکٹیریا enter the body اس stage پر اس کا مطلب یہ جو stage ہے یہ بہت پہلے والی stage ہے اور آپ یاد کریں کہ یہ وہ stage ہے جو آپ کو بتایا تھا کہ before birth bone marrow کے اندر پوڑکشن ہوگی تو آپ نے یہاں پر چیز چوز کرنی ہے place where the stem cells divide to form بی lymphoced تو right answer is bone marrow پھر دیکھو اسی reference میں ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ with reference to the figure name the type of division that occurs at E یہ جو E والا point ہے یہاں پر division کون سی perform ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ meiosis ہرگز نہیں ہو رہی اب ہم نے جو ذکر کیا تو اس میں mitosis کا ذکر کیا تھا تو یہ دراصل mitosis perform ہو رہا ہے تو یہاں پر چار option ہے mitosis meiosis binary fission multiple fission تو binary fission multiple fission تو یہ perform ہوتے ہیں pro kariot میں بائنری fission ہوگا multiple fission اگر چھے کچھ u kariot میں ہوتا ہے لیکن name the activated b lymphocyte اب یہ b lymphocyte activate ہو گئے ہیں and upon activation they begin to secrete antibodies یہ f کے بارے میں پوچھا جا رہے ہیں تو یہ activated b lymphocyte ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ activated b lymphocyte ہوتے ہیں they are actually plasma clone cell یہاں پر right answer ہوگا plasma clone cell helper b cell کوئی cell نہیں ہوتے memory b cell ہوتے ہیں لیکن وہ ظاہر ہے کہ antibody produce نہیں کر رہے ہوتے hybrid cell plasmo clone cell cancer cells کو fuse کر کے biotechnology کو produce کیا جاتا ہے اور ان سے monoclonal antibodies produce کر جاتی ہیں تو اس وجہ c c بھی نہیں یہاں پر d answer بنے گا اور آخری ایک اور سوال اس میں دیکھ لیجئے کہ name the molecule g تو یہ molecule جو یہاں سے b lymphocytes سے produce ہو رہی یہ کیا ہوں گے کہ these molecules must be the antibodies یعنی یہاں option دیئے ہے major histo compatibility complex no antigen antibody complex بھی نہیں یہ self non self complex بھی نہیں یہ antibodies ہیں تو اس وجہ سے none of them یہاں پر آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ اب آگے ہم بڑھتے ہیں تو آگے immunity کا concept تھوڑا سا ہم واضح کرنا ہے immunity اگرچہ ہم یہ پڑھتے بھی آرہے لیکن immunity کی مختلف types ہیں تو types of immunity تو میں نے بھی آپ کو show کیا تھا کہ in born یا innate immunity در صرف first or second line of defense پر مشتمل اور یہ وہ immunity جو built in ہے جو already ہمارے پاس موجود ہے اور یہ immunity before the onset of infection موجود ہوتی ہے اس وجہ سے innate یا in born immunity کہا جاتے ہیں لیکن اس کے برقس جو acquired immunity جیسے adoptive immunity بھی کہا جاتے ہیں which consists of third line of defense it is always developed after the onset of the infection یعنی اس immunity میں جو components participate بوت lymphocytes are already present in our body but they are present in dormant state تو یہ activate kب ہوتے ہیں when infection take place اسی وجہ اس کو acquired adoptive immunity کہا جاتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھو یہ acquired adoptive immunity ہوتی ہے جو infection کی صورت میں ہم حاصل کرتے ہیں تو یہ further 2 kinds کی ہوں گی ایک type کو کہیں active immunity اور دوسرے کو passive active اور passive میں فرق کی ہوگا کہ اگر یہ immunity آپ کی اپنی body کی ہے اور اگر آپ نے اس کو borrow کی ہے باہر سے آپ نے کسی دوسرے individual سے یا پھر آپ نے اس کو synthetically حاصل کی ہے تو پھر اسے passive کہا جائے گا یعنی immunity اگر آپ کی اپنی body کی ہے تو active اور باہر سے لئے تو passive دونوں میں active میں اور passive immunity دونوں میں دو بلکل اسی طرح سے passive immunity بھی یا تو naturally induced ہوگی یا artificially induced ہوگی اب دیکھو naturally induced activity یہ ہے مثال کے طور پر آپ کو ہوا infection جیسے کسی شخص کو نزلہ ذکام ہوا اس نے کوئی medicine نہیں لی اور 3-4 دن ناگ بہتر آخر وو ٹھیک ہو گیا تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے infection gain کیا اور اس کے بعد ultimately آپ ٹھیک بھی ہو گیا آپ نے کوئی medicine نہیں آخر کار آپ ٹھیک ہوئے تو آپ کی اندر immunity develop ہوئی ہے تو وہ immunity آپ کی اپنی body immunity ہے وہ active ہیں اور اس کو induce کیسے کیا تو یہ ہے naturally induced activity یعنی after the onset of the disease without taking induce activity immunity کسے کہا جائے گا مثال کے طور پر جیسے آج کل یہ corona کے لیے vaccination کا ایک سلسلہ چل رہا ہے تو آپ اگر vaccine لے لیتے ہیں corona کے لیے اور ابھی آپ کو corona infection نہیں ہوا اور آپ نے vaccine لے لیے تو اس vaccine کی وجہ سے آپ کے اندر ایک immunity develop ہو جائے گی اور اگر corona virus آپ کے اندر داخل ہوگا تو وہ آتے ہی trap ہو جائے گا کیونکہ already آپ body immune ہو چکی ہوگی اس case میں بھی دیکھئے immunity آپ کی اپنی body کی ہے لیکن اس کو induce کرنے کے لیے آپ ایک artificial source use کی کیا ہوگی پیس immunity کیا ہوتا ہے جیسے بعض وقت سامپ ڈس لیتا ہے یا جیسے ابھی tetanus کی بات ہو رہی تھی کہ tetanus کا infection ہو گیا تو یہ اس طرح کے infection جو بہت سیویر ہیں یا dog bite کر لیتا ہیں تو ان کے toxins ہوتے ہیں باڈی پر بہت تیزی سے سر انداز ہوتے ہیں اس لیے اگر ہم اس انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ ہماری اپنی body کا immune system activate ہو اور وہ toxin کے against مضاہمت پیدا کریں تو ایسی صورت میں دیر ہو جائے گی اور toxin ہمیں نقصان پہنچا دے گا ایسی صورت میں ضرورت کیسے کہتے ہیں دیکھو anti sera یا anti serum کا plural ہے anti serum یہ ایک ایسا serum ہوگا جس کے اندر antibodies included ہیں serum آپ کو بتایا تھا transport والے chapter میں کہ serum دراصل یہ plasma کا وہ portion ہے جس میں fibrinogen نکالی گئی ہوتی ہے تو without fibrinogen plasma is called serum and if the serum contain a particular antibody then that serum would be called as anti serum جیسے یہ anti venom serum اس کے اندر سامپ کے اگینس سامپ کا جو toxin اس کے لیے anti bodies موجود ہوتی ہیں anti tetanus serum اس کے اندر جو tetanus کا infection اس کے لیے antibodies ہیں اگر آپ یہ A.V.S A.T.S کا injection لے لیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی body کے اندر ready made immunity داخل ہو جائے گی وہ آپ کی اپنی body کی immunity نہیں ہے آپ اس toxin سے فوری طور پر بچ پائیں گے تو اس طرح سے جو immunity develop ہوئی ہے this immunity is called passive immunity لیکن اس passive immunity کو آپ develop کرنے کے لیے ایک artificial source کا سہار لی ہے اگر چھے یہ anti serum اگر یہ organism سے extract کیے جاتے ہیں یا پھر ان میں antibodies کو biotechnologically produce کر کے serum کے اندر add کر کے ان کو prepare کیا جاتا ہے لیکن چونکہ یہ man made ہیں اس وجہ سے آپ ان کو artificial sources consider کریں گے اور اگر artificial source کے ذریعے passive immunity develop کی جائے تو یہ artificially induced passive immunity کہ لائے گی تو یہ AVS ATS injection these are the parts of artificially induced activity but on the other hand آپ دیکھئے naturally induced pass immunity کیا ہوتی ہے کہ ایک mother جب اپنا young one carry کر رہی ہوتی ہے during pregnancy تو during pregnancy mother body سے کچھ anti bodies placenta کے راستے fetal body کے داخل ہو رہی ہوتی ہیں اور fetal body کو anti bodies protect کرتے ہیں کسی بھی infections ہیں اب دیکھو fetus کے لیے یہ anti bodies اس کے اپنے نہیں ہیں اس وجہ سے یہ immunity جو fetus کو حاصل ہو رہی ہے یہ دراصل passive immunity ہے اور چونکہ اس source کیا ہے اور مدر ایک natural system ہے اس وجہ سے یہ natural passivity ہوگی بلکل اسی طرح سے after birth جب ایک مدر اپنے young one کو feed کرتی ہے تو feeding کے ذوان جو سب سے پہلا feed ہوگا مدر کی طرح سے وہ دراصل پیور milk نہیں ہوتا بلکہ وہ anti body solution ہوتا that is called colostrum تو یہ جو colostrum ہے یہ antibody rich solution ہے تو اس colostrum کے ذریعے بھی بہت ساری antibodies اس young one کو مل رہی ہوتی ہیں مدر کی طرف سے جو کہ اس young one کو early life کے اندر محفوظ رکھتی ہیں تو یہ antibodies بھی اس young one کے لیے جو immunity show کر رہی ہے اور چونکہ اس کا source بھی مدر ہے اس وجہ سے یہ بھی naturally induced passive immunity کا part ہے تو یہ چاروں type immunity کا clear concept ہونا چاہیے یہ بلکل clear ہوں یہاں پر ان کی examples کے اوپر یہ questions بنتے ہوتے ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے تو یہ دیکھ لیتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ which type of immunity is provided by the vaccination اب ذکر ہوا تھا کہ vaccination ایک artificial source ہے اور اس immunity ہماری body کی اپنی develop ہوگی تو یہ artificial active immunity تو right answer کیا بنے گا یہاں artificial active immunity دوسری طرح دیکھئے naturally induced activity means to naturally induced activity resistance develop disease یا resistance develop after disease تو جو naturally induced activity ہوتی ابھی بتایا تھا کہ آپ نے disease acquire کی لیکن کوئی major use نہیں کیا لیکن خود بہ خود ٹھیک ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ جو resistance develop ہوئی ہے after the disease this is your naturally induced activity immunity تو یہ right answer ہوگا اس میں آپ innate in born immunity کو pick نہیں کریں گے کیونکہ یہ آپ پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ immune system یہ innate in born نہیں ہے یہ adaptive acquired immunity ہے اور یہ جو ہم types پڑھے تھے یہ acquired immunity کی ہی further types تھیں تو اس طرح سے بچھو یہ جو immunity کا part ہے وہ یہاں پر آکھ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو اس long lecture میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس immunity کے جتنے بھی concepts سے ان کو یوں اکٹھا کر کے آپ کو بتا دیا جائیں تو اگر آپ اس ایک lecture کے وہ نہیں بچ کے جائے گا ٹھیک جی تو انشاء اللہ ہم next lecture میں پھر اب second year کا part شروع کریں گے تو life processes in animal کے سلسلے میں ہم respiratory system کو next lecture میں انشاء اللہ کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ بس لکہ نیو لئے دیجئے ڈیو 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 موسیقی